آپ کے اندازے زندگی میں سادگی ملتی ہے سادگی اپنانے کا ذہن آپ کا کیسے بنا جواب عشاء صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیرہ گزر جاتے ہیں دن یار سکھ دکھ میں ٹیپ ٹاپ والے بھی قبروں میں چلے گئے سادگی والے بھی قبروں میں چلے گئے آپ جو باقی ہیں وہ بھی کب تک زمین پر رہیں گے وہ بھی اندر جانے والے ہیں سادگی کا یہ قدرتی طور پر یہ بہت پرانا میرا ایک تو مالی اعتبار سے کمزوری تو میں نے تو ہمیشہ کوئی نیا سویٹر خریدہ ہو نیا جس کو مطلب نیا ہوتا ہے بران نیو دیر مستعمل مہنگا ہوتا ہے میں یہ اپنے جو اولڈ کلوتز ہوتے ہیں ان جو بکتے ہیں جہاں وہاں چلا جاتا تھا تو وہاں سے سویٹر لینا تو شرٹ دو دو روپے تین دن میں مل جاتی تھی شرٹ پہلے میں جیکٹ پہنتا تھا وہ کوٹی کیا بولتے ہیں کوٹی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں واسکٹ یہ پہنتا تھا ایک عرصہ تک پہنے ہونا وہ پرانے کوٹ کا وہ کٹنگ کر کے بناتے تھے کبھی زندگی میں نئی واسکٹ سلوانہ ہوتا اپنے تصور میں بنی تھا وہ ان دنوں بھی مہنگی ہوتی تھی وہ نئی دو چار پانچ روپے دس روپے بن جاتی ہوگی وہ پہنتا تھا میں تو یوں مطلب ہے کہ اب وہ کیسی ہوگی پرانے کوٹ سے بنی سنجھے اور کیا اس کی سلائے ہوتی ہوگی خیر اس طرح مطلب ہے کہ بیٹ ہوا اور الحمدللہ مطلب ہے کہ میرے بس مزاج میں جو تھا وہ ٹپ ٹاپ نہیں تھا اتنا وہ سادہ ہی شروع سے ہی مطلب انداز کچھ اسی طرح کا تھا وہ غربت بھی تھی تو اب تک کراہشتہ ہیتا ذہن بنتا ہے مزید دکھا رہا تھا اس میں یوں کہ اب تک تو وہی ذہن ہے اس سادگی میں تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی ڈیزائن کہ یہاں کونہ نوک بنی ہوتی تھی تو میں نوک بھی نہیں رکھتا تھا یہ نوک کہیں سادگی کے منافی نہ ہو جائے اللہ اکمان یہ نوک یہ توڑی خوبصورتی لاتی ہے نوک تو میں بس یہ رکھتا تھا اوہ زمانے سے میرا یہی چلا رہا ہے اب خدا جانے آج کل کیا فیشن ہے نوک ہے نہیں ہم لوگے نہیں ہے نا اچھا یہی پہلے نوک رکھتے دیا کوشش ہی ہوتی تھی کہ سادہ اب تک وہی چلا رہا ہے لیکن یہ کہ میری ذات تک ہے واقع اطراف میں جو بھی آپ کو سب پتا ہے اب آپ بولو کہ یہ بوڑا ہے بھائی میں نے جوانی سے سادگی اپنے ہوئی ہے بوڑا فاتھا بہت بہت میں آیا ہے نا یہ دعوت اسلامی کا تصور تھا کہ کوئی اتنا بڑا مطلب ہونے کہ وہ شہرہ توریہ مدنی چینل اور کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن ذہن وہی تھا سادہ الحمدللہ ہمارا مکان جو جہاں میں نے ہاں کھولی چھے میں دیکھ امروز ہے اس کی تصویر آپ نے دیکھی ہو اس میں کتنا سادہ ہیں دو کمرے کا مکان تھا ایک میں میرا بڑے بھائی شادی کے بعد وہ رہتے تھے ایک کمرے میں ہم سارا خاندان رہتا تھا ہمارا پھر بھائی دوسرے گھر چلے گئے پھر میری شادی بھی وہ کمرے پر میری ترکیب بنی رہنے کی دو ہی کمرے تھے دوست اہباب آتے تھے تو آزمش کہاں بھی ٹھائیں گو آہستہ آہستہ پھری آگے بڑے ہم اور مکان لیا وغیرہ وغیرہ اب تو فیدانہ مدینہ کے ساتھ ہی ہمارا گھر ہے